السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج ہم سبب کرنے جارے ہیں حسن معاملات و معاشر اس میں حقوق العباد یعنی مہمانوں کے حقوق خواتین مسافر اور دوستوں کے حقوق ان سب کو ہم نے جو ہے اس ایکسرسائز میں اس کو ہم نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایکسرسائز ہم کرنے جارے ہیں آج سب سے پہلے ہم اشک میں درست جواب کی نشاندہی کیجئے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے تیر انتازی مہمان نوازی خطابت گل سواری تو ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ مہمان نواز تھے ٹھیک ہے مہمان نوازی ہے کریکٹ آنسر انیسا کا مانی ہے عورتیں ٹھیک ہے انیسا عورتوں کو بولتے ہیں بیٹیوں اور عورتوں کو وراست میں سے حصہ دینا ہے فرض ٹھیک ہے مسافر کو رقصت کرنا چاہیے عزت اور دعا کے ساتھ ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پتہ چلتا ہے اچھی تربیت کا ٹھیک ہے اچھی تربیت کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد مختصر جواب دیجئے سب سے پہلا ہے مہمان کے اکرام کی ایک فضیلت تحریر کریں یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں مہمان نوازی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے سوال نمبر دو ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پنا تقدس عطا فرمایا ہے عورت جب ماں بیہن بیوی یا بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں ٹھیک ہے قویسٹن نمبر دو کا آنسر یہاں تک کیا سوال نمبر تین ہے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم ماں باپ کی ایک سن ذمہ داری ہے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے بہت سے لوگ بیٹیوں کو پڑھانے میں سستی یا لاپربائی سے کام لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم پر لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے جہاں پر جو بیک ورڈ اللہ کہنا وہاں اس طرف جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے بچیوں کی تعلیم اچھی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ٹھیک ہو گیا سوال نمبر چار ہے مسافروں سے حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے یہاں پہ ہے مسافر کا سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا سواب ملتا ہے یعنی جب آپ کوئی بھی چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس کے برابر سواب ملے گا سوال نمبر پانچ ہے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو پیج ایٹی ٹو پہ اور پاس پیٹنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پاس پیٹنے والے جواب کے ساتھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تفصیلی جواب سب سے پہلا ہے مسافروں کے کیا حقوق ہیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک ہے اس کا انصر تو ہم پڑھ لیتے ہیں مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو حالتیں سفر میں ہو یعنی سفر کر رہا ہو جو انسان اسلام نے مسافروں کے ساتھ بلائی اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ گھر سے باہر بھی راستے اور سفر کی تکالیف سے محفوظ رہ سکیں قرآن مجید میں مسافروں کا خیال رکھنے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے مسافر کا سمان اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لئے انہیں مشکل بنانے سے سکتی سے منع فرمایا جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں مسافر کے بہت سے خوک بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک ہی ہے مسافر کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کرنا ضرورت کے وقت مسافر کا بوجھ اٹھا لینا مسافر کو کھلانا اور اس پر خرج کرنا ضرورت کے وقتے بھی امداد فراہم کرنا مسافر کو راستہ بتانا سفر سے واپسی پر خندہ پیشانے کے ساتھ مسافر کا استقبال کرنا یہاں تک ہمارا سوال نمبر ایک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا سوال نمبر دو ہے اسلام نے عورتوں کے لیے کون کون سے حقوق مقرر کیے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے خواتین کے حقوق خواتین کا احترام کرنا انہیں ان کے حقوق فراہم کرنا اور ان کو معاشرے میں برابری کا مقام دینا اسلامی شریعت کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورت النساء ہے نساء کا معنی ہے عورتیں ٹھیک ہے سورت النساء میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق اور ان سے متعلق شرعی احکام کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے ان تمام بری رسموں اور خیالات کو ختم فرما دیا جن کے مطابق عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور کم تر مخلوق خیال کیا جاتا تھا آج کل بھی موصلی ایسا ہو رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے ان کو کم تر جو ہے وہ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے خیال کے جاتا ہے کہ وہ کم تر مخلوق ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پنا تقدس عطا فرمایا ہے عورت جب ماں بہن بیوی یا بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں ہر خاتون کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے اسے احترام دیا جائے اور اس کا حق ضائع نہ کیا جائے جو معاشر عورت کو عزت نہیں دیتے وہ برباد ہو جاتے ہیں بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم ماں باپ کی اقصہ ذمہ داری ہے بہت سے لوگ بیٹیوں کو پڑھانے میں سستی یا لاپروائی سے کام لیتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہیں بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا بہنوں اور بیٹیوں کو وراست میں حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ اور دوسری عبادات فرض ہیں جو لوگ عورتوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گناہ کا ہرتکاب کرتے ہیں یہاں تک ہمارا سوال نمبر دو مکمل ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہماری مشک بھی آج کی کمپلیٹ ہو چکا ہے ایہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر کوئی قویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی اور بک سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو ایسے ہی انفرمیٹیو لیکچوس چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ